اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ سب امید ہے سب خیریت سے ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں شکر اللہ پاک کا تو جی بارش ہو رہی ہے بارش کا موسم ہے اور اس کو انجوائے کرنے کے لیے میں نے بنائے مزدار کرسپی پکوڑے بیسے تو بزار سے بھی لے ہی سکتے تھے لیکن جو پکوڑے گھر میں بنا کے کھانے کا مزہ ہے اس کی بات ہی ہو رہے تو جی آپ نے بھی پکوڑے بنائے ہوں گے بارش کی موسم کو انجوائے کیا ہوگا تو مجھے ضرور بتائیے گا کمنٹس میں اور چلیے دیکھتے ہیں اب پکوڑے جھٹ پٹ میں کیسے بناتی ہوں بس جی بیسن لے لیا میں نے اب اس کو میں چھان لوں گی اور اس میں تین عدد پیاز میں ڈال دوں گی جو کہ میں نے کاٹ لی تھی اور ہرا دھنیا بھی ایٹ کر دوں گی اس میں ہالف تیس سپون اس میں میں نے اجوائن کا ڈالا ہے اور ون ٹیبلی سپون میں نے کٹیوہ لال میچ کا ڈالا ہے ون ٹی سپون اس میں میں نے سابو دھنیے کا ڈالا ہے اس کو میں نے کرش کر لیا تھا ہاتھوں سے ہی اور میتھا سوڈہ ڈالا ہے جو کہ پکوڑوں میں ضرور ڈلتا ہے اور حاضر زبط اس میں میں نے نمک کا ایٹ کیا ہے اب اس کو میں تھوڑے تھوڑے پانی سے مکس کر لوں گی بہت جھٹ پٹ سے میں نے یہ پکوڑے بنائے بارش ہو رہی تھی اور مزیدار سے پکوڑے بنائے میں نے اور سکو انجوائے کیا اور اس میں چند ہری مرچے بھی کاٹ کے ڈال دی ہیں اب ایک کڑھائی میں آئل ڈال دوں گی اس کے گرم ہونے پر پھر میں پکوڑے فرائے کر لوں گی تو جی ہمارا بیٹر بلکل ریڈی ہے تیار ہے بیسن کا اور اب مز میں کڑھے ڈال کر لیں فرائے کر لوں گی تو جی آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور ویڈیو ذرا سی بھی اچھی لگے تو اس کو لائک کیجئے گا اور کمنس بھی کیجئے گا تو ہمارے کرسپی پکوڑے تیار ہیں بس ان کے پرائے ہونے پر اس کو میں ڈش آؤٹ کر لوں گی بارش ہوتی ہے اور سب ہی کا دل چاہتا ہے کہ ہم گرم گرم پکوڑے بنائیں کھائیں تو آپ بھی بتائیے گا کہ آپ نے بارش میں پکوڑے بنائیں اور بارش کے موسم کو انجوائے کیا یا نہیں بس سارے ہی پکوڑے تقریبا سرائے ہو چکے تھے اور میں نے اس کو ڈش آؤٹ کر لیا تھا اور چائے بھی ہماری ریڈی ہو چکی ہے گرم گرم چائے کے ساتھ اب ہم اس کو سرف کر لیں گے بس جی دیکھیں ہمارے پکوڑے ریڈی ہیں کرسپی اور گرم مزیدار سے پکوڑے کچپ سے یا چٹنی سے کسی بھی چیز کے ساتھ آپ اس کو کھائیں انجوائے کریں اور چائے بھی ہماری ریڈی ہے چائے اور پکوڑوں کا تو ویسے بھی بہت اچھا ساتھ ہے بس جی ہم نے پکوڑے کھائے بارش کے موسم کو انجوائے کیا گرم گرم چائے بھی پی آپ ہی آئیں ہمارے ساتھ پکوڑے کھائیں گرم گرم چائے پیئیں بس جی گھر والوں نے بڑا ہنجوائی کیا اور مزے سے گرم گرم پکوڑے کھائے اس کے ساتھ گرم گرم چائے سرف کی اور دیکھتے ہی دیکھتے پکوڑے ختم ہو چکے تھے کیونکہ بہت مزیدار بنے تھے تو جی انشاءاللہ نیو ریلوگ میں نیو ریسی پی کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملوں گی تب تک آپ اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھئے گا اللہ حافظ مزلی موسیقی موسیقی